سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم ہے میرے شوہ میں جس کا نام ہے لو سامو میں نے پڑھا ہے کہ ایک دن حضرت خادیہ نظام الدین اولیاء محبوبِ الٰہی رحمت اللہ تعالیل ہے آپ اپنی خانکاہ میں کھڑے تھے اور کرتے کیا تھے بار بار زمین پہ صرف اپنا آدھا پاؤں رکھتے تھے بار بار جھٹ بولو سارا نہیں رکھتے تھے صرف آدھا پاؤں صرف پنجہ رکھتے تھے ایڑی نہیں رکھتے تھے کیوں مستیق آنے ہیں اب سارے مرید کھڑے دیکھ رہے ہیں یہ سب کیا دیکھنا پڑ رہا ہے اچھا ہے میں اندھا ہوں لیکن کس میں اتنی جرد کس میں اتنی حمد کے محبوبِ الٰہی سے جا کے پوچھے کہ حضرت یہ آپ کیا کر رہے ہیں آگے کا کیا سوچا ہے لکھا جب کیفیت سمبلی حضرت آ کے اپنی مسنت پہ جلوہ گر ہوئے مرید حضرت خدمت ہوئے ارد کی حضرت آگے آپ خانکہ کے سین میں کھڑے تھے اور بار بار زمین پہ صرف آدھا پاؤں رکھتے تھے اوہ کاری بازو پوڑ مار دے ایڑی نیرا کھڑے تھے ساتھ ہی اٹھا لیتے تھے یہ کیا راز ہے رکو ذرا سبر کرو تو آپ آگے سے ارشاد فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے اکابرین کا قول پڑھا ہے کہ اہلاللہ کے لیے ارشِ الٰہی اڑھائی قدم ہے اے کتے نہیں اے کسی آیتی جنہی کسی حدیثی جنہی کہاں نہیں ہے کتنا جی اڑھائی قدم حضرت یہ ارشِ الٰہی نہیں حضور نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے آپ فرماتے ہیں اگر کسی تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر مسلسل پانچ سو سال تک سفر کیا جائے تو یہ زمین سے لے کے پہلے آسمان کی مصابت ہے ٹھیک ہے جی لیکن آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے اکابرین کا قول پڑھا ہے کہ اہلاللہ کے لیے ارشِ الٰہی اڑھائی قدم ہے لیکن قربان جاؤں شیخ کی عطاؤں پر نظام الدین کا تو عادہ بھی نہیں بن رہا تھا ہے بے شرم آدمی تشیم ان یوں جھوٹ علماء کے لیے بولنا کوئی مسئلہ نہیں ہے حقیقت بات ہے ان کے بائیں آت کا بلکہ بائیں آت کی بھی چھوٹی امولی کا کھیل ہے کیا فرق پڑتا ہے اگر یہ سننے تو ظاہر ہے یہ تو پھر انسان کہ بچے نہ بن روس آدمی اوہی پروس موسیقی